بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی سے اگر آپ کے خدمت نے کچھ تلخ سچائیوں کے ساتھ ناظرین کرام میں نے دو ویڈیو شاید سی پی سی کے حوالے سے جنرل آسم سلیم باجبہ پہ ارضامات کے حوالے سے ڈالی تھی جن میں جنرل صاحب سے درخواست بھی کی تھی کہ آپ تفصیلاً اس کا جواب دیں اور میرے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ احمد نورانی کو سو کریں جو اصول طور پر بات بنتی ہے اب مجھے بام نے علم ہوا چونکہ وہ جو ویب سائٹ وغیرہ پہ جیلی قسم کے سائیڈے ہوتی ہیں سوشل میڈیا کی ان پہ جو بات کی جاتی ہے اس کو آپ عدارت میں بطور ثبوت نہیں پیش کر سکتے اور ان کی مجبوری تھی بہرحال کال جنرل صاحب نے اس سلسلے میں پریس کانفرس کی بقیدہ پریس کانفرس نے انٹرو دیا سیدہ یاروائی پہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیئے جس میں انہوں نے پروف کیا کہ جو بھی ان پہ ارضامات لگائے کہ وہ غلط ہیں اور جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں ان باتوں کا صحیح غلط ہونے کا فیصلہ بھی ہم کسی اور تیسری طاقت پہ چھوڑتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ جنرل صاحب کی اخلاقی جرت کو دعا دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کی گئی انظام باجے کا بھی انہوں نے جواب دیا اور نہ صرف جواب دیا بلکہ انہوں نے اپنے سرکاری اوڈیسیت سیفوں بھی پیش کر دیا وہ آپ کو پتہ ہے مشہیر ہیں اس انفرمیشن میں پرائم منسٹر صاحب کی اب وہ سی پی سی کے جو آتھارٹی ہے اس کے چیئر مین ہیں جرل صاحب کے نے یہ جو بیان کل دی ہے جو وضاعت پیش کی اس کی وجہ اصل میں محترمہ مریم صاحبہ کا یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ان پہ یہ سوال تھا کہ آپ کو آپ اس کا جواب دیں انہوں نے اس کا ثبوت پیش کریں ان باتوں کے یہ ہے وہ اب آجبہ صاحب نے کر دیا صاحب نے انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا فورم ہے آپ مجھے بتائیں جہاں میں جا کے تو یہ بات ثابت کروں نہ تو ان کو نیب نے بلائیا ہے نہ کسی کوٹ نے بلائیا ہے نہ کسی اتھارٹی نے بلائیا ہے تو وہ یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کر دیا اب میرے خیال سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یا مریم صفدر صاحبہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کے پاس اللہ کی رحمت سے وقالہ کی بہت اچھی ٹیم موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں جنرل صاحب پہ اور انہیں کہیں کہ جناب آپ کورٹ میں آ کے یہ باتیں جو ہے نہ وہ ثابت کریں یہ تو ہے طریقہ اگر وہ ایسا نہیں کرتی یا جو لوگ بڑے چیخ چلا رہے تھے انہیں ایسا کرنا چاہیے تو ان کو پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام جھوٹا ہے اور وہ ان کی پروفیگنڈا مہم کا حصہ ہے یا انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ عدالت میں ان الزامات کو ثابت نہیں کر پائیں گے جہاں تک احمد نورانی کا تعلق ہے وہ ایک جنرلسٹ ہے اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں اس سے پہلے پاکستان ہائی کورٹ میں وہ اپنی یہ خور پر معافی مانگ چکے ہیں اس کے علاوہ ان کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ چونکہ سوشل میڈیا پر ہی ہیں تو اس لیے میں انہیں بطور ثبوت تو پیش نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی بہت رلائیبل اتھارٹی نہیں ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی ایسے انکشافات کیے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے تھے ناظرین اکرام اگر تو بات صرف اتنی ہے کہ ایک ریٹائر جنرل کے خاندان کی کرپشن کو بہت بہادری سے کوئی مندر آم پر لے آیا ہے تو پھر تو یہ قابل داد بات ہے لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے اور وہ ایجنڈا ہے کیونکہ یہ سارے الزامات آپ جانتے ہیں کہ دوت کچھ دن پہلے اس نے میجر گورو آریا نے لگایا تھے اور لفظ با لفظ اس کی ٹرانسلیشن کر کے ٹرانسلیشن کی کیا انگریزی میں کر کے ٹرانسلیشن احمد نورانی نے لگا دیئے اب یہ بات تو کسی بھی باشور بندے کو سمجھا سکتی ہے کہ یہ جو بات بندہ یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ ساری گمکری ہے اس جنریشن وار کا حصہ ہے جس سے ہم بدکسمت سے گزر رہے ہیں دیکھئے چائنہ نے یہ جو ہمارا سی پیک کا منصوب ہے اس پہ بہت انویسمنٹ کی ہے مجھے نہیں پتا کتنے کی ہے لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے ہمارا اس میں کتنا شیئر ہے اس پہ میں بالکل کلیر ہوں مجھے پتا ہے کہ لائن شیئر جو ہے وہ چائنہ کا ہے تھوڑا جو حصہ بچا ہے جو ہوتی ہے بعد میں بچت وہ ہماری ہے اور یہ دنیا میں ہوتا ہی ہے جو جو غریب اقوام ہیں ان کے پاس دینے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے جن کے پاس اچھی قیادت نہیں ہوتی وہ قریباً بھکاریوں کی سطح پہ مذاکرات کرتے ہیں بھکاریوں کی سطح پہ چیزوں کو مانگتے ہیں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سعودی عرب نے ہم پہ حسان کیا وہ امت مسلمہ امت وائدہ جس کا میں بھی آپ کو بڑا جگر کرتا ہوں انہوں نے ہمیں دو عرب یا تین عرب کتنے ڈالر دے دیئے ہمارے خزانے میں کہ آپ راکھ لیں جی شو بازی کے لیے آپ کے کام آئیں گے اور آپ جب وہ ہم سے نراض ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً ایک عرب ڈالر ہم سے واپس لے لیا ہے یہ ایک عرب ڈالر ہم نے چین سے لے کے انہیں دیئے ہیں ہمارے پاس تو تھا نہیں ہم تو پکھے نگے لوگاً اس کے پگڑی اس کے ساتھ پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا بہت اچھا مسائے ہے ہماری تعلقات ہیں ہم دوست ہیں ہمالیہ سے بلان دوستی ہے لیکن یہ تو مفادات کی دنیا ہے میرے بھائیوں کل کو چین ہمیں کہے کہ جی وہ جناب آپ نے جو ایک عرب ڈالر لیے تھے وہ تو ہمیں واپس کریں ہم کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کسی تیسرے ملک سے ممکن ہے امریکہ سے مانگ کے چین کو دینا پڑے پھر یہ ہوگا کہ ہم چین کی بات نہیں مانیں گے امریکہ کی مانیں گے صد بات ہے جیسے آئی ایم ایف ہے جتنا دی چاہے وہ ہمارے بلوں میں پیشے بڑھائیں کریں ہم نہیں چون نہیں کر سکتے بکاریوں کو تو نہیں نوپشنز دی جاتی ہیں بات آپ کو گھما پھر آ کے یہ ہے کہ یہ جنرل آسم سلیم بائیوہ تو ایک بہانہ تھا ٹارگیٹ ہے سی پیک ٹارگیٹ سی پیک ہے آپ کو اس بات کی شاید خبر نہ ہو جو بخبر لوگوں جانتے ہیں قریب ساڑھے آٹھ نو سو جیلی رات و رات انٹی آرمی چینل جو ہیں وہ چندگڑ کابل جلالباد لندن اور اس طرح کی دوسرے شہروں سے اور آدھے سے زیادہ پاکستان سے رات و رات پیدا ہوئے ہیں اور ان کے جناب ان پہ ان کی جو تعداد ہے ان کے لائکس کی وہ بھی بہت زیادہ ہے ایک صاحب لندن سے تفسر کرتے ہیں مجھے ان کا نام نہیں آتا لیکن وہ بچارے میری جیسے بزرگی ہیں انہوں نے ہمارے دو جرنے علی گیب کرا دی ہیں ہوئی سے کہنا ہے نا دیکھئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نام مجھے میرے کو بنوگ لے کے میرے سر پہ کھڑا ہے کہ مجھے روک دے گا تو میں رک جاؤں گا اس لیے یہ بہت غلیز یہ پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا وار ہے اس میں کسی کے سچے جھوٹے ہونے کا فیصلہ بہت جلدی نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ایک موو کے پیچھے عظائم سمجھا جاتے ہیں جب آپ مسلسل ایک ادارے کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں دیکھیں نا سیاست دانگالیاں دیتے ہیں دوسرے کو سمجھ جاتا ہے عمران خان وہ کہتے ہیں جی نہ اس کا باپ سیاست دان تھا نہ دادا نہ چاچا نہ ماما یہ کہاں سے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا اچانک کیونکہ پرائم منسٹر بننا تو جو جدی پشتی سیاست دان ہے جن کا پیش ہے سیاست ان کا حق ہے وہ ہیں شریف فیملی یا زرداری فیملی یا کوئی بچارہ تیسرے کو بھی بخرا تھوڑا سا دے دیتی ہیں صوبائی حکومت میں وہ بھی ان کے جو چمچے بغیرے میری جیسے بچاری ہوتی ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ براہ خان سے درمیان میں آگئی ہے عمران خان کی پلیسیاں غلص یہ تو بات کی بات ہے نا یہ تو بڑے ہائی مورل گرون پر کوئی ہو تو سوچے جو بندہ یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی بڑھ گئی اگر اس کا تعلق پیپل پارٹی سے اگر اس کا تعلق نون لیگ سے یا اس کسی اور جماعت سے ہے تو ظاہر ہے اگر اس میں تھوڑا سا ضمیر ہے تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کرپشن تو بھائی بانی ہے آپ اس فینت کے اگر آپ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی تو مہنگائی آپ کے بھی بڑھ گئی تھی اگر آپ پٹرول کی قیمتوں کو کہتے ہیں تو یہ تو سوریہ آپ نے کیا تھا بیلی کی قیمتوں کو کہتے ہیں اس کے بانی آپ ہیں یعنی یہ تو ہے یہ تو رہ نہیں ہے جب تک ہماری زندگی ہے جب تک یہ گندہ غلیظ نظام ہم نہیں بدلیں گے ہماری جانیں چھوٹے گی یہ نہیں ہٹنے والے کرنے والے لیکن میرے بھائیوں ملک کی صرف ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کو میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی مریخ سے آئی ہیں ہمارے بھائی بہن رشتہ دار ہیں جو فوجی ہیں ہمارے ہی ہیں نا دوسرے ملک سے تو ہم نے بھرتی کی ہمارے جیسے ہوں گے ہمارے جیسے کتائیاں کمیاں ہوں گی لیکن انہیں مسلسل ٹارگیٹ کرتے رہنا اور اپنی سیاست میں گزیٹنا یہ بات سمجھ سے بالت آ رہا اور اس کا سیدھا جواب ہے کہ اب اس دنیا میں توپوں بندوقوں کے لڑائی تو ہوگئے وہ تو اتنے مہنگ ہیں کہ گولہ اتنا مہنگ ہے کہ کوئی ملک فوڈی نہیں کر سکتا اب وہ یہی کریں گے کوئی میجر گورہ آریا ادھر سے چلائے گا ادھر پیسے تقسیم ہوں گے ایک دو کالم آئیں گے دو تین کتے بھنکیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور لا 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 پڑ جائے گی اور جنب آج بہر کو استیفہ دینا پڑے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ درخواست ناظرین نکرام ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک دیجئے اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دے آپ کا شکریہ